سلام علیکم ناظرین دھنک چینل کی طرف سے خوش آمدید آج ہم بنائیں گے بکرے کے پائے اس کے لیے یہ میند پائے دھولی ہیں اور ان کو جلا کے نہیں بنایا ان کی کھال اتار کے بنایا ہے اور اب اس میں ہم باقی مسالہ جاتھ ڈال دیتے ہیں یہ ایک بکرے کے پائے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ دو پیاز درمیانہ سائز میں نے چار چار پیس کر لیے اور ایک ادر ٹرماٹر ہے اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا اور اس کے ساتھ یہ ہاف ٹی سپون ہلتی پاوٹر آئیے وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی بل سپون لیسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ یہ وان ٹی بل سپون سرخ مرچ کٹی ہوئی اس میں ہم نے لیسن اور سوخہ دھنیا ڈالا ہوئے اور نمک بھی تھوڑا ہے اسی لیے میں نے باقی نمک کم ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ دالچینی کا ایک پیس اور بڑی لائچی اور ایک گلاس پانی شامل کر دیتے ہیں یہ مرچیں جو ہے وہ اچھے سے سارا کچھ اس میں ہم نے مکس کر دیا اور اب اس کو ہم ڈھاپ دیتے ہیں اور چولے پہ رکھ دیتے ہیں چیہانٹی کو ہم نے چولے پہ رکھتی ہے اور آگ جلا دی ہے آگ دیکھ لیں آپ بلکل ہلکی ہلکی سی ہے اس سے زیادہ تیز نہیں کریں گے اور اس کو چالیس منٹ تک پکائیں گے اور چالیس منٹ کے بعد یہ کھول کے دیکھا ہم نے اور یہ دیکھیں جی جو پائے ہیں وہ گل چکے ہیں اور پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا اب اس کو بھون لیتے ہیں اور بھوننے کے لیے اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے اور پانی ڈرائے کرنے کے بعد اس میں ہم نے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال لیا زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو پائے ہیں ان کا اپنا آئل بھی ہوتا ہے اور اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اور بھوننے کی بڑی اچھی سی خشبو آنے سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی تھوڑا سا شکل سے لگ رہا کہ اس کو تھوڑا سا اور بھوننا پڑے گا جی اچھے سے بھون گئے ہیں پائے جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون گئے ہیں بڑی اچھی سی خشبو آنے شروع ہو گئی ہے اور اب اس میں پانی ڈال دیتے ہیں پانی ڈال کے ابھی میں نے 5-2-6 کلاس پانی ڈالا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اگر پورا ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑا اور ڈال لیں گے یہ تھوڑا کامی لگ رہا ہے کیا ابھی اس نے پکنا بھی ہے کافی دیر تک تو اس میں دو گلاس پانی اور شامل کر دیتے ہیں یہ دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو ایک پر اچھے سے لا دیتے ہیں اور اب اس کو ڈھاپ دیتے ہیں اور ایک ہنٹے کے لیے اس کو درمیانی آگ پر رکھ دینا ہے یہ اس طرح کی آگ چاہیے ہمیں اور ایک ہنٹے کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارا جو پائے کا سالن ہے بہت مزدار سا تیار ہو چکا ہے اور اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس میں گرم مسالہ اور کالی مرچ اور سبز مرچ ڈال دی ہے بہت مزے کے پائے بنے ہیں اور ان کو پکنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جتنا زیادہ ٹائم ان کو پکاتے ہیں اتنے ہی یہ مزے کے بنتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ